السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکوی دلی آج ہم بنائیں گے تکہ بوٹی رول یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو پسنا ہے تو پریس ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیں تکہ بوٹی رول بناتے ہیں چار سو گرام ہم نے بونلیس چکن لیا ہے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کے اندر ٹو ٹی بیلی سپون بھر کر دائی ڈالیں گے اب اس کے اندر ٹو ٹی سپون ہم تکہ مسالہ ڈالیں گے یہ شان کا تکہ سی کباب مسالہ ہے یہ سی کباب میں بھی ڈل سکتا ہے تکہ بوٹی میں بھی ڈل سکتا ہے سی فوڈ میں بھی ڈل سکتا ہے یہ ہو گئے دو چمچ اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی سے مکس ہو گیا ہے اب چکن کو آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کریں گے دیڑھ کپ ہم نے فائن ہٹا لیا ہے اس کے اندر ہزبزہ کا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون شگر ڈالیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اب پانی کی مدد سے جیسے نورمل آٹا گھونتے ہیں اس طریقے سے گھون لیں گے اب فائن اٹے کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اور گیونک آٹا بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر فائن آٹے کے پراتے بنتے ہیں تو فائن آٹا لیں آٹا ہمارا اچھی طرح گن گیا ہے اب اس کے اوپر وائل لگا دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا چکن اچھی طرح میرینیٹ ہو گیا ہے آپ زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر سکتے ہیں اس کو لیکن آدھا گھنٹہ کافی ہے اب ایک چھوٹی سی پیالی رکھیں گے اور اس کے اندر ایک جلا ہوا کوئیلہ رکھیں گے کوئیلے سے بہت ہی اچھا بار بی کیوں کوئی فلیور آئے گا تھوڑا سا اوائل ڈھالیں گے کوئیلے کے اوپر اور اس کو ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو پانچ منٹ ہو گئے اب اس کے اندر کوئیلے کے اچھی سی سمیل آگئی ہوگی اب کوئیلے کو نکال لیں گے پتیلے کے اندر ٹو ٹیبل سپون کو آئل ڈھالیں گے کوکنگ آئل ہے یہ اب ہمارا جو چکن تھا اس کو ڈھال دیں گے پتیلے کے اندر جب تک آپ ہمارے چین کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چکن کو پتیلے کے اندر ڈھال دیا ہم نے اب ڈھک کر چکن گل جانے تک پکائیں گے چکن ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح گل ہے اب پراتے تیار کریں گے ہماری ڈو اچھے سی سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو دوبارے سے تھوڑا گون دیں گے بس تھوڑا سا ہی گون دیں اور اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس سائز کے پیڑے بنانے ہیں چھوٹے سائز کے اور اس کو بہت پتلا اکدم پتلا بھیلنا ہے پھر ہی پراتے بہت اچھے بنیں گے ان کو اکدم پتلا پتلا سا بھیلنا ہے ہم نے پراتو کو بھیل لیا ہے اب پراتو کو سیکھیں گے جس طریقے سے نارمل گھر میں سیکھتے ہیں پراتو کو اسی طریقے سے سیکھیں گے سائٹ چینج کریں گے دیکھیں ابھی ہم نے گھی نہیں ڈالا ابھی اس کے پر گھی لگائیں گے پراتو کے پر گھی لگانا ہے اوائل نہ لگائیے گا اوائل سے پراتے اچھے نہیں بنتے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کی سیکھائی کریں گے سائٹ چینج کریں گے دوبارہ سائٹ چینج کریں گے سب تک اچھا سا کلر ناجے اس کی سیکھائی کریں گے دونوں سائٹوں سے الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب رول تیار کریں گے سب سے پہلے پراتے ہی اوپر ہم چھٹنی لگائیں گے یہ رائتہ ہے اس کو ہم نے خرمے تیار کیا ہے اس کی لئے سے بھی ہم اپنے چینج پر شیئر کریں گے اب جو مارا چگن تھا چگن رکھیں گے اب اس طریقے سے رنگز میں کٹے ہوئے پیاس رکھیں گے اب اس طریقے سے دیکھیں رول کریں گے اس کو دیکھیں اس طریقے سے اسی طرح سارے تیار کریں گے الحمدللہ ہمارے طقہ بوڈی رول تیار ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست انہیں موہ میں پانی آ رہا ہے ان کو دیکھ کے ہی آپ ضرور ٹرے کیجئے گا اسی طریقے سے بلکل بنائیے گا بہت زیادہ مزے کے بنیں گے اگر ویڈیو پسن آئے تھے پریسیوڈیو لائک لازمی کریں اور چینج پر سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سگلی ویڈیو میں دعاوں میں آت رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ